بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو دیکھیں آج پھر ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی کم چیزوں سے بننے والے ایویننگ سنیکس سپیشل سنیکس فور گیس ٹی ٹائم سنیکس آپ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بننے والے سنیکس ہیں جٹ پٹ سے بن جاتے ہیں تو ان کو کیسے بناتے ہیں آئیے ان کو بنانا سیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لیے ہیں ہاف کے جی وائلڈ اینڈ میش پٹیٹوز اچھے سے میں نے ان کو میش کر کے رکھ لیا ہے یہ ہے ایک عدد چھوٹے سائز کی پیاس جس کو میں نے گریٹ کر کے رکھا ہے اور یہ ہیں دو عدد چھوٹے سائز کی گاجریں جن کو میں نے بھاریک والی سائٹ سے گریٹ کیا ہے اور یہ ہے ایک پیالی وائلڈ اینڈ شریڈڈ چکن نمک ڈال کے میں نے اس کو بھائل کیا تھا اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے یہ ہے ہری میچے دو عدد ہری میچ لیں ان کو بھاریک بھاریک آٹ لیا ہے اور یہ ہے شیملہ میچ تو آج ہم نے شیملہ میچ کو بھی گریٹ کر دیا ہے یوٹیوب کے چاریخ میں آپ فرس ٹائم یہ بات سنیں کہ شیملہ میچ کو بھی بھاریک والی سائٹ سے گریٹ کر کے کسی سنیکس میں ڈالا تھا سپائسز میں نمک ہے ہاف ٹی سپون یہ دنیا ہے سوکا دنیا اور یہ سرخ میچے ہیں کالی میچے اور ساتھ میں چارڈ مسالہ ہے یہ تمام چیزیں آپ اکارڈنگ ٹیسٹ لے سکتے ہیں ان سب کو ہم اچھے سے مکس کریں گے چمچ کی مدد سے میں ان کو چمچ کی مدد سے مکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں میش اچھی طرح سے ہو جائیں گے ہاتھوں کو آپ اچھے سے گریز کر لیں کیونکہ ہم نے اس میں کون فلور یا بائنڈنگ کے لیے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس لیے تھوڑا سا اس کا بیٹر جو ہے پتلا پتلا سا بنے گا یا اس طرح کا بنے گا کہ آپ سے ٹوٹ بھی سکتا ہے اس لیے آپ ہاتھوں کو اچھے سے بار بار گریز کر کے ان کو اس کے جو بیٹر ہے اس کو پکڑیے گا اور اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے ان کی آوول شیپ دی ہے بہت خوبصورت سی اس کی شیپ میں نے دی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ان کی پیاری سی شکل آگئی ہے اور ان تمام کو ہم سب سے پہلے شیپ دے کے رکھ لیں گے تاکہ ساتھ ساتھ جب تک ہمارا یہ اس کی کوٹنگ کا ٹائم آئے گا تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں یہاں پہ دیکھیں ان کو اچھے سے تھوڑے سے بیٹر کوم ہاتھ پہ پکڑیں گے اور اس کو اس طرح سے آپ چاہیں تو ان کو گول ٹکی کی شیپ بھی دے سکتی ہیں یا گول کباب کی کوفتے کی شکل بھی دیکھ سکتی ہیں لیکن میں نے ان کو اس طرح سے آول شیپ دیا ہے تاکہ ان کا جو لک ہے ان کی وہ خوبصورت یاد ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے تمام کو اچھے سے شیپ دے کے رکھ دیا ہے ان کو ریسٹ بھی اچھی سی مل رہی ہے یہ ہوم میڈ بریڈ کمز لیے ہیں اور یہ میں لیا ہے ایک ادد انڈا اس میں ہم انڈے میں بھی تھوڑا سا ہم سپائس شامل کر لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں تقریباً ٹو پینچ ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور ٹو پینچ ہم اس میں کٹیوی سرکمش ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں بلیک پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ان کی ہم کوٹنگ کریں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں ہم نے بائنڈنگ کے لیے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا اس لیے اس کو احتیاس سے پکڑیں اور اس کو اس طرح سے انڈے کی کوٹنگ کریں چمچ کی مدد سے کر لیں ہاتھوں کی مدد سے کر لیں جس طرح سے آپ کو ایزی لگتا ہے لیکن یہ اس طرح سے بہت احتیاس ہلکی ہاتھوں سے پکڑیے گا کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں ان کو اٹھا کے اس طرح سے برائیڈ کرمز کی کوٹنگ کر دیں یہ دیکھیں ما شال اللہ سے ڈرائے ہاتھوں کے ساتھ آپ برائیڈ کرمز کی کوٹنگ کریں اس طرح سے وہ ضائع بھی نہیں ہوتے اور اس طرح چپکے چپکے بھی نہیں بنتے یہ دیکھیں ما شال اللہ سے ہم نے چاروں طرف اچھے سے برائیڈ کرمز لگا لیے ہیں اس کو فلیٹ میں رکھیں گے اس کے بعد دوسرے کباب کو پکڑیں گے اور دیکھیں آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو انڈے کی کوٹنگ کر سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے ایزیلی آپ جس سے آپ کو آسان لگے آپ اس طرح سے ان کی کوٹنگ کر لیں دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی اچھے سی ان کی بائننگ بھی ہوئی ہے اور یہ اچھے سے اس کے اوپر کرمز بھی لگ گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ان کو کر کے رکھتی جائیں دیکھیں ماشاء اللہ سے تمام کو ہم نے بریڈ کرمز لگا لیا ہے کچھ کو میں نے خالی انڈے کی کوٹنگ دے کے رکھ دیا ہے تو آئیے ان کو فرائی کرتے ہیں پین کو میں نے پہلے ہی چولے پہ رکھ دیا تھا تھوڑا سا گئی ڈال کے تو یہاں پہ ہم ان کو باری باری ملکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم ان کو فرائی کریں گے ہم کیوں ڈیپ فرائی کریں گے اس طرح سے آپ ان کو ڈال سے جائیں اتنے آپ کے پین میں آتے ہیں آپ اتنے ایزیلی ڈالنے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھی سی ہمارے یہ فرائی ہو رہے ہیں اور کیونکہ ان کا بریڈ کرمز لگا ہوا ہے اس کی کوٹنگ ہوئی ہے اس لیے ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو جلدی سے ہی آپ تقریباً ایک منٹ کے بعد ان کی سائٹ کو چینج کریں دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی ایک منٹ ہوا ہے اور اس کی ماشاءاللہ سے کتنی اچھی سی لکا رہی ہے دونوں سائٹ ان کی اچھی سی بن رہی ہے ایک سائٹ اچھی سے چینج کر کے تقریباً ایک سے دو منٹ میں ہمارے یہ کباب ریڈی ہو جاتی ہیں اس کو بھی ایک منٹ کا ٹائم دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی سی خوشبہ آ رہی ہے اور لک بھی بہت اچھی سی آ رہی ہے جیسے کہ پتہ نہیں ہم نے اس کے اندر کیا چیز ایڈ کی ہے تو ان کو آرام سے اس طرح سے تھوڑا سا گی جو ہے اس کو نکال کے تو پلیٹ میں نکالتے جائیں گے اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس دوران آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سای کومنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا ایکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ تک ہماری مزے مزے کے سنیکس اور کھانے اور جو کچھ ہم شیئر کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے جو ہمارے رہ گئے تھے ان کو بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے اور آئیے ان کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کو ہم نے ڈیش آؤٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جن کے اوپر ہم نے بریڈ کرنز لگائے تھے اور ان کے اوپر خالی انڈے کی کوٹنگ کی ہے دونوں کی شکل تقریبا سین سیم ہی ہے لیکن ٹیسٹ میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا اس طرح سے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کریں اور آپ شام کی چائے کے ساتھ بس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہماری یہ ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو آج ہماری پٹیٹو بریڈ کی ایوننگ سنیکس کی ریسیپی کیسی لگی دعاوں میں یاد دکھیں گا آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک ہمیں اجازت دیجی اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ